موسیقی اسلام علیکم ہم سب نیوز میں خوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہام خبریں دولت مشترکہ کانفرنس 2018 میں شرکت کے لیے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی لندن پہنچ گئے لندن آمد پر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر سید ابن عباس اور برطانوی وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے ڈیویڈ پیرے نے وزیراعظم کا استقبال کیا دولت مشترکہ کانفرنس آج سے شروع ہو رہی ہے جو 20 اپریل تک جاری رہے گی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی 25 میں دولت مشترکہ سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور اگزیکٹیو اور ریٹریٹ اجلاسوں میں شرکت کریں گے اس دوران وزیراعظم شاہد خاکان عباسی برطانوی ملکہ الیزبت پرنس آف ویلز اور برطانوی وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں گے اجلاس سے دولت مشترکہ سربراہان کو باہمی تعاون کا موقع ملے گا اجلاس میں شرکت سے پاکستان میں دستیاب مواقع اجاگر کرنے میں بھی ودد ملے گی اور پاکستان کو ایک ابرتی ہوئی منڈی کے طور پر سامنے لانے میں معاونت ہوگی پاکستان دولت مشترکہ کے بانی ارکان میں سے ایک ہے اس وقت اس کے ارکان کی تعداد ترپن ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ازبکستان کے حکومتی وفت نے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے ازبکستان کے حکومتی وفت نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی ازبک سیکرٹری سیکیورٹی کانسل لیفٹیننٹ جنرل محمودوف وکٹر نے اپنے وفت کی قیادت کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وفت نے پاک فوج کی دہشتگردی کے خلاف مخلصانہ کوششوں کو سراہا ملاقات میں ازبک وفت کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے بے مثال قربانیاں دی ہیں ہم سب ٹی وی کی پہلی سالگیرہ کی پروکار تقریب اسلام آباد میں منعقیت کی گئی آئی ایس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ ہم سب ٹی وی کی پہلی سالگیرہ کا کیک اسلام آباد کلب میں کٹا گیا تقریب کے مہمان خصوصی صدر فیڈرل یونین آف جرنلیسٹ افضل بڑھ تھے تقریب میں صدر آر آئی یو جے مبارک زیب جنرل سیکرٹی آر آئی یو جے علی رضا علوی جوائنٹ سیکرٹری شیراز گردیزی نائب صدر آر آئی یو جے ناصر حاشمی فائنس سیکرٹری آر آئی یو جے اسغر چہدری صدر وی جے اے آئی شاہین گردیزی نائب صدر وی جے اے آئی علی آزم بخاری فائنس سیکرٹری وی جے اے آئی نوشاد اباسی اور راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک بھر سے ممتاز صحافیوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی اے او ہم سب ٹی وی جناب ساجد اسحاق نے کہا کہ ان کا مقصد لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا ہے ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ رنگ و نسل سے بالہ تر ہو کر ہر پاکستانی مصبت کردار ادا کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ برابری کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کریں تاکہ قائد عظم محمد علی جناح کی فلاحی ریاست کا خواب پورا کیا جا سکے تقریب سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ٹی وی صحافت کے میدان میں مصبت کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے بے باق اور شفاف صحافت کا کردار ادا کرنے پر جناب ساجد اسحاق کی کاوشوں کو سراہا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہم سب ٹی وی کی طرف سے صدر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افزل بٹ صدر نیشنل پریس کلب تارک چہدری سیکرٹری جنرل نیشنل پریس کلب شکیل انجوم صدر آر آئی یو جے مبارک زیب اور صدر وی جے اے آئی شاہین گردیزی کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا قومی اقتصادی کانسل کی انتظامی کمیٹی نے دیامر بھاشا دیم کی تعمیر کی منظوری دے دی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوا جس میں چار خرب چراتر ارب روپے کی لاغر سے دیا ہوا بھاشا ڈیم منصوبے کی منظوری دی گئی منصوبے کی تکمیل سے ڈیم میں چھ ہشارے چار ملین اکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی جس سے پینتالیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی منصوبے کی تکمیل کے بعد پاکستان کی قومی آبی زخیرہ کی گنجائش اٹھتی سے بڑھ کر پینتالیس روز ہو جائے گی سپریم کورٹ نے قید کی سزا کے خلاف تین دہشتگردوں کی اپیلیں خارج کر دیں تفصیلہ جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں تحریک تالبان پاکستان کے تین دہشتگردوں کی سزاوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی عدالت نے اپیلیں مستعد کرتے ہوئے تین کارندوں کی چودہ سال قید کا فیصلہ برقرار رکھا ان میں سے ایک دہشتگرد حاجی حبیب کا جیل میں انتقال بھی ہو چکا ہے جسٹس آسیف سعید خوصہ نے کہا کہ ملزمان کا تحریک تالبان سے تعلق ثابت ہوا دہشتگردوں کے کیس میں تقنیقی خامیاں نہیں دیکھتے دہشتگرد 840 کلو دھماکہ خیز مواد کے ہمراہ رنگے ہاتھوں کو افتار ہوئے ملزمان نے چھاپے کے وقت پولیس پر فائرنگ بھی کی ملزمان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ملزم کم عمر ہے اس سے کم سنی میں غلطی ہوئی جسٹس آسیف خوصہ نے کہا کہ دنیا میں پہلی غلطی کو آخری غلطی کہا جاتا ہے پاکستان میں کہا جاتا ہے پہلی بار ہو جانے دو جانے دو کا کلچے دراصل دوسرے غلطی کا لیسنس ہوتا ہے وکیل نے کہا کہ ملزمان سے گن پاورڈروں ملا جو دھماکہ خیز مواد نہیں جسٹس آسیف خوصہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملزمان سے ٹیلکم پاورڈر ملتا ٹرائل کورٹ نے ملزمان کو چودہ سال قید کی سزا سنائی تھی اور ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ نے بھی سزا کو برقرار رکھا سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فیصل رضا آبدی کے خلاف توہین عدالت کیس میں پیش نہ ہونے پر حکم دیا ہے کہ انہیں اگلی سماعت پر پکڑ کر لایا جائے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار نے نجی چینل پر پروگرام کے دوران عدلیہ مخالب بات کرنے پر توہین عدالت نوٹس کی سماعت کی سماعت چروہ ہی تو چیف جسٹس نے تفسار کیا کہ کہاں ہے فیصل رضا آبدی جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں سپریم کورٹ نے متلکہ تھانے کو حکم دیا کہ فیصل رضا آبدی کی حاضری آئندہ سماعت پر یقینی بنائی جائے اور اگلی سماعت پر انہیں پکڑ کر لایا جائے چیف جسٹس نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے نجی ٹی وی چینل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ چینل کو شرم آنی چاہیے کیا یہ عدادی اظہار رائے ہے چیف جسٹس نے تفسار کیا کہ کیا چینل نے پرگرام نشر کرنے سے پہلے نہیں دیکھا تھا جس پر چینل کے نمائندے نے کہا کہ پرگرام نشر ہونا ہماری غلطی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ غلطی تھی تو توہین عدالت نوٹس کا جواب جمع کرائیں جس پر وکیل نجی ٹی وی نے کہا کہ معذرت کر چکے ہیں اور انکل کو بھی فارق کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہا کیا ایسے معافی ہوتی ہے پرگرام کر کے معافی مانگ لیتے ہیں ہم آپ کی معافی قبول نہیں کر رہے عدالت نے فیصل ازہ عبدی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت تین مئی تک کے لیے ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کی شگر مل کی اپیل خارج کر دی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے شریف خاندان کی شگر مل سے متعلق کیس کی سماعت کی شریف خاندان کے وکیل سلمان اکرم راجہ پیش نہ ہوئے سپریم کورٹ نے ادم پیروی پر اتفاق شگر مل کی اپیل خارج کر دی لاہور ہائی کورٹ نے شگر ملیں واپس منتقل کرنے کا حکم دیا تھا اور شریف خاندان نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کا رکھی تھی چیف جسٹس میاں ساکیم نساء نے کہا ہے کہ کیس میں غلط بیانی کی گئی پہلے کہا جاتا رہا یہ شگر مل نہیں پاور پلانٹ ہے ملکان کا اصل مقصد شگر مل لگانا تھا غلط بیانی پر تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں یا نہیں دیکھ لیتے ہیں چیف جسٹس نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی شریف خاندان نے اپنی تین شگر ملیں اتفاق شگر مل حسی وقاس اور چھوڑی شگر مل وسطی پنجاب سے جنوبی پنجاب منتقل کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے منتقلی کو غیر قانونی کرا دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ ان شگر ملز کو تین ماہ کے اندر واپس اسی جگہ منتقل کا دیا جائے جہاں وہ پہلے لگی ہوئی تھی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر لندن روانہ ہو گئے مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف لاہور ائرپورٹ سے لندن روانہ ہو گئے ان کی بیٹی مریم نواز داماد کیپٹن ریٹائر سفدر اور نوازی مہنور بھی ان کے ہمراہ ہیں شریف فیملی قطر کی ائرلائن کی پرواز کیو آر سکس ٹو نائن کے ذریعے ویرون ملک روانہ ہوئی نواز شریف لندن میں اپنی اہلیہ بیگم کلسوم نواز کی آیادت کریں گے اور ممکنہ طور پر 22 اپریل اتوار کو واپرسائیں گے نواز شریف مریم نواز اور سفدر آج بدھ سے جمعہ تک احتساب عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی ہے چند ہفتے قبل نیب نے نواز شریف اور مریم نواز کا بیرون ملک فرار روکنے کے لیے ان کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا کہا تھا لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے خلاف احتساب عدالت میں کرپشن کے تین مقدمات میں کار روائی جاری ہے قومی احتساب بیورو کے چیئرمن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو نیب کی ڈوریاں ہیلا سکے اگر ڈوریاں ہیلیں تو بریف کیس اٹھا کر واپس چلا جاؤں گا اور ڈوریاں رہ جائیں گی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد نے پبلک اکاؤنٹس ٹیمیٹی کو بریفنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جسٹس ریٹائر جوید اقبال نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس ٹیمیٹی نے نیب کے کام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کرپشن کے حجم کی بات تب کی جاتی ہے جب یہ کم ہو لیکن اب بات حجم سے آگے نکل گئی ہے ملک میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو نیب کی دوریاں ہلا سکے اگر دوریاں ہلی تو بریف کیس اٹھا کر چلا جاؤں گا اور دوریاں رہ جائیں گی چیرمن نیب نے کہا کہ کچھ لوگ کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی مزید بھی ہوں گی نیب کسی قسم کی انتقامی کروائی نہیں کر رہا اگر کسی کے خلاف امتیازی یا انتقامی کروائی ثابت ہو جائے تو ذمہ داری لوں گا اور عوضہ چھوڑ دوں گا الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے نیب کا کوئی تعلق نہیں اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی قابل گریفت ہے جسٹس ریٹائر جوید اقبال نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف معاملہ اتصاب عدالت میں ہے اس لیے ان کے جانے پر رائے نہیں دے سکتا انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے اور نواز شریف کو رکنا میرا کام نہیں نواز شریف کے واپس نہ آنے کے خششے کی کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مطلوب افراد کو واپسی کے لیے ریڈ نوٹیسز جاری کیے گئے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سے مطلوب افراد کو واپس لائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے امریکی ملٹری اتاشی کرنل جوزف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق کمیٹی کو پانچ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس آمیر فاروق نے کرنل جوزف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی کیس کی سماعت کی اس موقع پر متعلقہ تھانے کے ایس ای چو اور ڈپٹی اٹرونی جنرل پیش ہوئے جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ ابھی تک کرنل جوزف کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ڈالا گیا جس پر ڈپٹی اٹرونی جنرل نے بتایا کہ کمیشنر آفیس نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست بجوا دی ہے جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ ہٹ اینڈ رن کیس میں الکوہل کا ٹیسٹ سب سے پہلے ہوتا ہے پولیس نے الکوہل ٹیسٹ نہ کرا کے خود ثبوت خراب کیا ہے جسٹس آمیر فاروق نے ایس اچو خالد اوان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو کسی کا فون آیا تھا کہ سفارتی اہلکار کو جانے دیں جس پر ایس اچو نے کہا کہ دفتر خارجہ سے فون آیا تھا جس میں امریکی اہلکار کو جانے دینے کا کہا گیا جسٹس آمیر فاروق نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی استثناء میں بیان ہو سکتا ہے کیا آپ نے بیان لیا کوئی پاکستانی ایکسیڈنٹ کرے تو آپ گاڑی کے اندر شراب کی بو سنگتے ہیں اور گورت دیکھ کر پولیس کے ہاتھ ویسے ہی کام گئے ہوں گے اس موقع پر ایس اچو خالد اوان نے کرنہ جوزف کا بیان عدالت میں پیش کیا جس پر جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ نے بیان انگریزی میں کیوں نہیں لکھا کل کو کرنہ جوزف کہے گا کہ یہ اردو میں بیان ہے اور مجھے اردو نہیں آتی جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا آپ نے یہ بیان کس وقت ریکارڈ کیا تھا جس پر ایس اچو نے کہا کہ تھانے میں جب وہ گاڑی کے اندر تھا اس وقت سوال کیے جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ سفارتی استثناء ضرور حاصل کریں لیکن کانون سے گزرنا پڑے گا سفارتی استثناء میں کسی کو مارنے کا اختیار حاصل نہیں امریکی ہوں گے تو اپنے ملک میں ہوں گے ایس اچو خالد اوان نے کہا کہ دفتر خارجہ کو تفصیلات بجوائی ہیں کہ وہ ویانہ کنونشن کے مطابق پولیس کی معاونت کرے عدالت نے حکم دیا کہ کرنہ جوزف کا نام ایسیل میں ڈالنے کیلئے کمیٹی پانچ دن میں فیصلہ کرے اور وزارت داخلہ ہاں یا نہ میں درخواست کا فیصلہ کرے عدالت نے کہا کہ معاملہ قانون کے مطابق حل کیا جائے گا جس کے بعد کیس کی سماعت منگل تک کے لئے ملتوی کر دی گئی پیپلز پارٹی نے الیکشن سے قبل سرکاری ملازمتوں میں بھرتیوں اور ترقیاتی اسکیموں پر پابندی کی مخالفت کر دی آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ الیکشن کمیشن نے گیارہ پیل کو عام اتخابات دو آزار اٹھارہ کو شفاہ بنانے کے لئے ملت بھر میں سرکاری ملازمتوں میں بھرتیوں اور ترقیاتی اسکیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف خوشید شاہ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر کہا کہ بھرتیوں اور ترقیاتی اسکیوں پر پابندی قبل از وقت ہے کیونکہ اگر اس وقت پابندی لگی تو حکومتی نظام مکمل طور پر رک جائے گا خوشید شاہ نے الیکشن کمیشن سے پابندی پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی نظام درست سیکھی ہچنانے کے لئے الیکشن شیڈول جاری ہونے تک پابندی نہ لگائے جائے خوشید شاہ نے صوبائی الیکشن کمیشنرز کی تقاویلی کا بھی مطالبہ کیا خوشید شاہ نے کہا کہ فوری طور پر سینئر لوگوں کو صوبائی الیکشن کمیشنر تائینات کیا جائے ورنہ شکو کو شبہ جنم لیں گے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران پر نظر رکھے امریکہ کے معاون نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور تھامس شینن نے امریکہ میں تائینات پاکستانی سفارتکاروں کی بلا اجازت سفر پر پابندی کی تصدیق کر دی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں امریکی معاون نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی سفارتکار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے متعلق حکام سے اجازتریہ بغیر امریکہ میں ازادانہ نقل حرکت نہیں کر سکیں گے تھامسن شینن کے مطابق امریکہ نے یہ پابندی پاکستان کی جانب سے امریکی سفارتکاروں کی بلا اجازت نقل حرکت پر پابندی کے جواب میں لگائی اور پاکستان میں تائینات امریکی سفارتکاروں کو اپنے مقام سے دور سفر کرنے سے قبل پاکستان کی حکومت کو مطلع کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ سفارتکاری میں اس طرح کے اقدامات معمول کی بات ہیں روامہ یہ ریپورٹ سامنے آئی تھی کہ ڈالرڈ ٹرم کی انتظامیہ نے پاکستانی حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ اگر پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کو ازادانہ نقل حرکت کی اجازت نہ دی گئی تو امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل حرکت محدود کی جا سکتی ہے ایک سینر حکومتی عدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شد پر بتایا کہ یہ انتباہ کچھ ہفتے قبل ہی جاری کیا گیا اور دونوں فریکیان اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں تہاں مذکورہ عدیدار نے واضح کیا کہ اس وارمی کا گزشتہ ہفتے اسلامباد میں پیش آنے والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں جب ایک امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے پاکستانی شہر جہاں باق ہو گیا تھا اگرچہ اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں تہاں مذکورہ عدیدار نے انکشاف کیا تھا کہ ان پابندیوں کا اطلاق یکمائی سے ہونے کا امکان ہے اور پچیس میل کے علاقے سے باہر نقلو حرکت کے لیے پاکستانی سفارتکار کو پانچ روز پہلے امریکی حکومت سے اجازت لینا ہوگی تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف آزادانہ اور منصفانہ الیکشن چاہتی ہے میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نگران سیٹپ کے لیے نام کہاں سے لیک ہوئے اس کا جائزہ لے رہے ہیں میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نگران سیٹپ کے لیے نام غور و فکر کے بعد تجویز کیے گئے تھے مگر کسی نادان کی وجہ سے وہ نام میڈیا میں لیک ہو گئے ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ایسا کس کی غلطی سے ہوا ہے کراچی میں نیب نے کارروائی کر کے کرپشن میں ملوث اہم ملزم کو رنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیا کراچی میں نیب سن نے کارروائی کر کے ڈی ایم سی ویسٹ کے فنڈز میں خورت برد میں ملوث اہم ملزم کمر جاوید کو کرپشن کی رقم سمیت رنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیا ہے ملزم سے آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے اور دو آئی فون سمیت بلینگ چیکس برامت کیے گئے ہیں جبکہ ملزم کے گھر سے ایک کروڑ اسی لاکھ مالیت کی فورن کرنسی بھی برامت ہوئی ہے نیب کے مطابق ملزم کمر جاوید فرنٹ مین کے تار پر کام کر رہا تھا جو رشوت کے پیسے سرکاری افسران تک پہنچاتا تھا نیب سن نے ملزم کو احتساب عدالت میں پیش کیا جہاں احتساب عدالت نے ملزم کو 28 اپریل تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا پولیس نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برامت کر لیا کیپٹل سٹی پولیس پشاور کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ عبداللہ اور منتاز نامی دو دہشتگردوں نے تھانہ ریگی کی حدود میں کسی نامعلوم مقام پر خطرناک بارودی مواد زیر زمین چھپا رکھا ہے پولیس نے محلہ غزالی گڑی میں واقع ایک مکان کے سہن میں زیر زمین چھپایا گیا بارودی مواد اور اسلحہ برامت کر لیا برامت کیے گئے بارودی مواد میں تین عدد ٹینک شکن بارودی سرنگیں ایک راکٹ لانچر، تین راکٹ لانچر گولے، سات مارٹر گولے، نو آر پی جی، سو الیکٹرک ڈیٹونیٹرز، اٹھارہ عدد ٹائم پینسل خودکش جیکٹ میں استعمال ہونے والے تین عدد لیڈ پیسز، دس عدد ایگنیٹر سیٹ برائی بارودی ہینڈ گرنیٹ شامل ہیں دی جی نیب، سلیم شہزاد نے کہا ہے کہ اہد چیما پیراغان معاملات میں براہ راست ملوث رہے ان کا کہنا تھا کہ اہد چیما کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس میں چند روز میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا اس کے علاوہ ساد رفیق کی ارازی کے لیندین میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں سلیم شہزاد نے کہا کہ نیب کی تحقیقات جاری ہیں اور چند روز میں دونوں بھائیوں کے حوالے سے اہم انکشافات سامنے آنے کی امید ہے سندھ حکومت نے کراچی کو دس سال کے بعد دس بسوں کا تحفہ دے دیا یہ بسیں بھی مستقل نہیں بلکہ آزمائشی بنیادوں پر پائلٹ پروجیکٹ کے تحت چلیں گی شہریوں نے ڈھائی کروڑ کی آبادی کے لیے دس بسوں کے تحفے کو مزاق قرار دے دیا وزیرے ٹرانسپورٹ سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ پیپلز بس سرویس سندھ حکومت اور نیجی کمپنی کا مشترکہ منصوبہ ہے تاہم اس میں سندھ حکومت نے کوئی سرمایہ کاری نہیں کی بلاول بھٹو زرداری اور عاصف زرداری صاحب کی ہدایت ہے کہ کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کی جائیں ایک بس میں تیس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جبکہ کرایا بیس تیس اور چالیس روپے رکھا گیا ہے اس میں ٹرانسپورٹ کی صورتحال بہت خراب ہے اور آبادی کے تناسب سے بسوں کی تعداد بہت کم ہے جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک غیر ملکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی سی آئی اے کے ڈیریکٹر مائک پومپیو نے یکم اپریل دوہزار اٹھارہ کے روز شمالی کوریا کا خفیہ دورہ کیا جس میں انہوں نے شمالی کوریا کے صدر کیم جانگ ان سے ملاقات بھی کی تھی اس خفیہ ملاقات کا مقصد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ اور کیم جانگ ان میں جلد ہی متوقع ایک ملاقات کی تفصیلات تیہ کرنا تھا جاپانی وزیراعظم شینزو آبین سے فلوریڈا میں ایک ملاقات کے بعد صدر ٹرامپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ پیانگ یانگ کے ساتھ آلہ سطح پر بات چیت کی جا رہی ہے جس کے بہتر نتائج برامت ہونے کی توقع ہے ہماری آلہ ترین سطح پر براہ رات بات چیت ہوئی ہے اور اس وقت وہ پانچ مقامات زیر غور ہیں جہاں میری کیم جانگ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے البتہ ٹرامپ نے یہ نہیں بتایا کہ مذکورہ ملاقات میں کون کون شریک تھا یہ ملاقات اس سال جون میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے امریکی سی آئی اے کے ڈیریکٹر اور شمالی کوریای قیادت میں یہ خفیہ ملاقات دو ہزار کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان آلہ ترین سطح پر رابطہ ہے جانلڈ ٹرامپ اور کیم جانگ ان میں متوقع ملاقات کی خبریں مارچ میں سامنے آئیں تھیں جو دنیا کے لیے نہایت حیرت انگیز تھی کیونکہ اس سے ایک سال پہلے تک ان دونوں سربراہان کے درمیان لفظی جنگ جاری تھی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کی ذات پر حملے کیے اور دھمکیاں تک دی تھی فرانس نے شامی صدر بشار الاسد سے سب سے بڑا قومی اعزاز لیجن آف آنر واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے فرانسیسی صدر ایمونیل میکرون نے بشار الاسد سے اعزاز واپس لینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے فرانس نے یہ فیصلہ شام میں جاری جنگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیا ہے یاد رہے کہ فرانس نے بشار الاسد کو دو ہزار ایک میں فرانس کے عالی قومی اعزاز سے نوازا تھا امریکہ کی سابق خاتون اول باربرا بوش بیانوے سال کی عمر میں انتقال کر گئیں وہ جارج بوش سینئر کی اہلیا اور جارج بوش جونئر کی والدہ تھیں جو بل ترتیب انیس سو نوازی سے انیس سو ترانوے اور سن دو ہزار سے دو ہزار آٹھ تک اکتالیس میں اور تین تالیس میں امریکی صدور رہے باربرا بوش کا شمار امریکہ میں خواندگی کی مہم چلانے والی اہم شخصیات میں بھی کیا جاتا تھا وہ ایک طویل عرصے سے بیمار تھی مگر انہوں نے اپنا علاج کروانے سے انکار کر دیا تھا ان کے شوہر جارج ایش ڈبلیو بوش ترانوے سال کی عمر میں سب سے طویل العمر امریکی صدر بن گئے ہیں جارج بوش سینئر نے کہا کہ وہ اپنی اہلیا کے انتقال پر دل شکستہ ہیں جبکہ باربرا بوش کے بیٹے اور سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بوش نے اپنی والدہ کی وفات پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں کہا کہ میں لورا باربرا اور جینا اداس ہیں وہ حیرت انگیز خاتون تھی وہ دوسروں سے بہت مختلف تھی وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی میں ہنسی خوشی محبت اور خوندگی کی وجہ بنی کامن ویلت گیمز میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد قومی ریسلنگ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فیڈریشن کے عہدداران کی جانب سے ان کا پرتباق استقبال کیا گیا گولڈ میڈلس محمد انام بٹ نے کہا کہ گیمز سے قبل حکومت سے ٹریننگ کے لیے فنڈز دینے کی درخواست کی جو قبول نہیں کی گئی حکومت سپورٹ کرے تو پاکستان اولمپکس میں بھی گولڈ میڈل جیت سکتا ہے حکومت سے اپیل ہے کہ ریسلنگ کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرے قومی ٹیم کے لیے شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھوں گا کومن ویلز گیمز کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں نے ایک گولڈ اور دو برانز میڈلس جیت کر دنیا میں سب سلالی پر چم لہرائیا ریسلر محمد انام بٹ نے چھاسی کلو گرام ویٹ کٹیگری میں سونے کا میڈل جیتا محمد بلال نے ستانوے کلو گرام جبکہ طیب رضا نے ایک سو پچیس کلو گرام میں کانسی کے تمغے جیتے اور اب بات کریں گے معسم کی محکمہ معسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں معسم خوشک رہے گا جبکہ پہاڑوں پر ہلکی بارش کا امکان ہے ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہم سب ٹوٹ ٹی وی شیئے ہم سب ٹوٹ 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 ٹی وی ٹی وی